فرماتے ہیں کبھی کبھی جب محبت اوروج پر ہوتی جب عشق اپنے جوبن پر ہوتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی آنکھوں کو چوم لیتا ان کی آنکھوں کو چوم لیتا مسند ابو یعلا کی روایت کہ میں ان کی آنکھوں کو چوم لیتا اور آنکھوں کو چومتے ہوئے کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے قربان جاؤں میرے ماں باپ قربان ان پیاری آنکھوں پر ان پیارے نینوں پر یہ وہ پیاری آنکھوں ہیں جنہوں نے کونین کے والی کا حسین چہرہ دیکھا تھا جنہاں کھاں دل بر جٹھا اوہ کھاں تک لیاں تو ملیا تے سجڑ بھی ملیا ہنہاں ساں لگ پئیاں تم کہتے ہو کیوں چومتے ہو تیبہ کے ظاہرین کی آنکھیں کیوں چومتے ہو مدینہ المنورہ سے آنے والوں کی آنکھیں کیوں چومتے ہو ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور تابعی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے حاضر ہوتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ تیبہ کی کھجوروں سے پیار کیوں ہیں تمہیں تیبہ کی تسبیحات سے پیار کیوں ہیں تمہیں میں کہتا ہوں آل سنت کا ہر عمل آل سنت کا ہر عقیدہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے جو بات پوچھو گے دلیل دوں گا قرآن سے دوں گا حدیث سے دوں گا اقوالِ صحابہ سے دوں گا صرف السالحین کی آراز سے دوں گا ابو العالیہ حضرتِ عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ انہیں ایک سیب دیتے ہیں انہوں نے ایک سیب دیتے ہیں ایک سیب انعائد فرماتے ہیں انس بن مالک کے ہاتھ سے جنابِ عبول عالیہ رضی اللہ تعالی نو سیب وصول کرتے ہیں دیکھتے ہیں سیب کو چومتے ہیں سیب کو سیب کو چومتے ہیں پھر موں پر ملتے ہیں پھر جسم پر ملتے ہیں پھر پہت پر فرماتے ہیں تو فاحتن مسد کفن مسد کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ کیسا پیارا سیب ہے اس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چھوا تھا ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا ہے کوئی تجھ سے ایسی محبت کرنے والا ہے کوئی تیرا کوئی عاشق ایسا تیرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی طرح نہیں تیری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح نہیں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں پھر تو بھی پھر بھی کہتا ہے وہ ہماری طرح تیرا جسم قصیف ہے سورج کی شوائیں پڑتی ہیں تیرے جسم سے گزر جاتی ہیں سایا نہیں بنتا ان کا جسم ایسا لطیف ہے سورت کی شوائیں پڑتی ہیں جسم سے گزر جاتی ہیں سایہ بنتا ہی نہیں تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے تیرے پاؤں مصطفیٰ کی طرح ہیں تو اپنے پاؤں کو مصطفیٰ کے پاؤں کی طرح سمجھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد پر تشریف لے جاتے ہیں عہد پر تشریف لے جاتے ہیں اور ساتھ میرے آقا کے جنابِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرِ فاروق ہیں عثمانِ غنی ہیں عہد پر کپکپی تاری ہوتی ہے کچھ نے کہا عہد کو وجد آ جاتا ہے آقا کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے میرے آقا ایڑی مارتے ہیں اے عہد رک جا تجھ پر ایک نبی اور دو شہید اور ایک صدیق ہے عہد میرے آقا کی اطاعت کرتا ہے میرے آقا کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا لے جا اپنے چار مولویوں کو کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا کہہ زمین کو ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے چار مولوی کھڑے ہیں ہم بھی ایڑی مارتے ہیں دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کے نہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کے نہیں ہرے تیرا پاؤں مصطفی قریم کے پاؤں کی طرح نہیں تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفی قریم کی طرح ہے تو پاؤں اٹھا نا پاؤں اٹھا زمین سے دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے زمین کی کشش سکل تجھے زمین پر گرا دے گی زمین کی گریوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی مصطفی قریم پاؤں اٹھاتے ہیں ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے صدرات المنتحہ سے گزرتے ہوئے مقام کعبہ کاؤسینی فوہدنا پر پہنچ جاتے ہیں تو سفر پر جاتا ہے ائرپورٹوں کے چکر ائرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے جہاز تلاش کرتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براغ کی صورت میں آتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہرے اکل کے ناخن لے کچھ تو اکل کی بات کر تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے فرمایا ان کے دل کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے ان کے سینے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے ان کی کمر کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے رب محبوب کے جسم کے آزاں کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرے ان کے چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کرے فرمائے رب قرآن میں کرے تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے میں کہتا ہوں اب پھر ایک مرتبہ پھر کہہ دینا کہا میں اور تو 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 کہا مصطفیٰ کہا مجتبا کہا میں اور تو کہا کونین کے والی کہا میں اور تو کہا خسرو خوبا کہا میں اور تو کہا سیاہ لا مکان کہا میں اور تو کہا نازش حرد و جہاں کہا میں اور تو کہا چارہ سازے درد مندان کہا میں اور تو کہا فخر رسولان کہا میں اور تو کہاں جانے کائنات کہاں میں اور توں کہاں کونین کے والی کہاں میں اور توں کہاں مزدا کے لولا کلمہ خلقت الدنیا کہاں میں اور توں کہاں مزدا کے لولا کلمہ خلقت الافلاق کہاں میں اور توں کہاں مزدا کے لولا کلمہ خلقت العالم کہاں میں اور توں اور کہاں وہ کہ گر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے وہ نہ ہوتے یہ چاند تارے نہ ہوتے وہ نہ ہوتے یہ شمس و کمر نہ ہوتے وہ نہ ہوتے یہ سیارے نہ ہوتے اگر وہ نہ ہوتے یہ لہلے ہاتے سر سبز درخت نہ ہوتے وہ نہ ہوتے ان زمستانی ہواوں کی سرسراہت نہ ہوتی وہ نہ ہوتے یہ چمک دمک نہ ہوتی وہ نہ ہوتے یہ روشنیاں نہ ہوتی وہ نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے وہ نہ ہوتے نبتات نہ ہوتے وہ نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا کیا سنا آپ نے وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا ہرے اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے تو چلتا ہے تیرے چلنے سے کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ٹھہرتا ہے رکتا ہے تیرے رکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو مسکرائے کچھ نہیں ہوتا تجھے غصہ آئے کچھ نہیں ہوتا تو آنکھ بند کرے کچھ نہیں ہوتا تو آنکھ کھولے کچھ نہیں ہوتا مدینے والا چلتا ہے تو دریاؤں کو روانیاں مل جاتی ہیں میرے آقا ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤں مل جاتا ہے میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے انہیں غصہ آئے آسمان سرکھ ہو جائے کملی والا آنکھیں بند کرے رات کو اندھیرہ مل جائے مجھے کہنے دیجئے مدینے والا آنکھیں کھولے تو صبح کو صویرہ مل جائے گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور سناتے مسمت میں کیا پیارا کلام لکھا ہے میرے آلہ حضرت علی رحمہ نے غالب کو پڑا ہم نے شکیل بدیونی کو پڑا ہم نے فیض احمد فیض کو پڑا ہم نے میر تکی میر کو پڑا ہم نے زوک کو پڑا ہم نے لیکن جو زوک آلہ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا فرمایا یہ سوا سنک یہ سوا سنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لبے جو جلک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے یہ سمن یہ سوسن و یا سمن یہ بنفش سنبول و نسترن گلو سروے لالا بھرا چمن وہیں ایک جلوہ ہزار ہے بادب جکالو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا گلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے چمن ان کا پاک دیار ہے چمن ان کا پاک دیار ہے